اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پانچ اگست دو ہزار انیس اور آج پانچ اگست دو ہزار بائی سے ان سالوں میں ہندوستان نے جو غاسبانہ قبضہ کشمیر پہ کیا تھا اس میں جو آئینی ترامیم کی اور اپنے آئین میں ترامیم کر کے غیر قانونی کام کیا اور کشمیر کی آئینی سٹیٹس چینج کی اور جو قبضہ انہوں نے سنتالیس میں پارٹیشن کے بعد کشمیر پہ کیا تھا اس کو مضبوط کرنے کی ایک ناکام جسارت کی ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیری اس کے سامنے سر نگوہ ہوں گے نہیں ہوئے بلکہ پر امن ایک تحریک کی آزادی کشمیر جو ہے اس کو ایک نئی جلا بخشی اللہ نے اس طرح برہانوانی صاحب کی شہادت کے بعد اور نائکو صاحب کی شہادت کے بعد اور اس طرح کی بشمار نوجوانوں کی شہادتوں کے بعد تحریک کی آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی اللہ تعالی نے تو اسی طرح یہ جو ایک عمل تھا اس نے ایک اور ایک سیاسی تحریک کو جنم لیا اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے اس بات پہ جد گئی کہ ہم نے کشمیر کو اپنے ملک کو جو کشمیری ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کسی بھی طرح سے بھارت کے غاصبانہ قبضے میں اور نہیں رہنے دینا اور یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی قوم کو اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصہ سر نگو رکھ نہیں سکا بارال انشاءاللہ کشمیر جلد ازاد ہوگا اور کشمیریوں کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب علی گلانی صاحب فرمائے کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے کہ جب برحان بانی صاحب کو دفن کیا جارہا تھا جب پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے تو ان کے لحد کے پاس سے یہی آوازیں آ رہی تھی اور کشمیر کی گلی گلی کچھے کچھے میں یہ آوازیں یہ زدائیں گونچتی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ یہ ہوگا لیکن ہمیں بھی تھوڑی سرچنگ کرنی چاہیے کہ عملی طور پر ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے ان پچھتر سالوں میں کیا کیا اور یہ جو کام ہندوستان نے پانچے گرست کو کیا تھا اس کے بعد اب تک ہم نے اس کا کیا ساتھ عباب کر سکے ہیں ایزا حکومت ایزا ریاست ہم سب لوگ اپنے اپنے لیول پر جو ہے ضرور اپنا محاسبہ اور اعتصاب کریں خاص کر آج میڈیا پر میں نے دیکھا میں خود بھی میڈیا میں ہوتا ہوں میڈیا کا ہی ایک طرح سے ایک حصہ ہوں سیاستدان ہوتے ہوئے آپ کو میڈیا میں آنا پڑتا ہے کئی سال سے آ رہا ہوں لیکن میرا یہ گلہ ہے کہ کچھ نیشنل ایشیوز پر ہمارا میڈیا دوسری طرف دیکھنا شروع ہوتا ہے یا اس طرح توجہ نہیں دیتا جیسے آج پانچ اگستہ میری ذاتی رائی ہے کہ یہ جو میڈیا ہے کوئی ایک دن ہم پیسے کمانے کی بجائے نیشنل کاؤز میں اپنے آپ کو ضرور صرف کرنا چاہیے اور آج بڑے چینل سب پہ آٹھ اور دس بجے کے شو میں ضرور کشمیر پہ بات ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی وہی روایتی سیاسی جو گفتگو ہوتی ہے اسی پہ زیادہ اکتفاق کیا گیا سپیشل ٹرانسمیشنز ہونی چاہیے تھی سارا دن یا کم از کم رات کو دو تین گھنٹے جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اس پہ ضرور صرف اور صرف کشمیر پہ اور پانچ اگست پہ اور کشمیر کی ازادی پہ اور بھارت کے غاسبانہ عبضے پہ اور ان کے ظلم پہ جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے لوگوں کو مار رہے ہیں ریپس کر رہے ہیں کلنز کر رہے ہیں جنوسائٹ کر رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو زبردستی بدخل کیا جا رہے ہیں وہی پالیسی جو اسرائیل نے فلسطین نے کی ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں ڈیموگرافک چینجز کو کہتے ہیں کہ اتنے آبادکاری کر دو نون مسلمز کی کہ وہاں کشمیریز جو ہیں وہ خدا نخستہ مازاللہ وہ مانورٹی میں تبدیل ہونے ہیں اور یہ اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ کر چکے ہیں اور یہ سارا کچھ اسی کا شاخصانہ ہے تو ہم اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ مال کماتے ہوئے کہیں ہم اپنا ایمان تو نہیں گبا رہے تو ہمیں ضرور سٹیٹ نیٹورک تو کرتا ہی ہے چاہے ہماری حکومت ہو یا جو بھی جس کی بھی حکومت ہو سٹیٹ ٹیلیویزن اپنی کسی نہ کسی لیول پر ڈیوٹی کرتا ہے بٹی بٹی باوٹی پرائیویٹ نیٹورکس کہ ہم سب پاکستانی نہیں ہیں تو اس پہ ضرور ہم میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ہماری جو انکرز ہیں ان سب کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو وہ زرہ جو چینل کے مالکان ہیں سیٹھ ہیں ان پر زرہ پریشر آپ لوگ بھی بلڈ کریں کہ بھئی کچھ کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نے صرف اپنے نیشنل کاؤس پر فوکس کرنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا آج ایک بات پھر خان صاحب نے ثابت کیا کہ شیر ہے وہ بندہ اور دلیر آدمی اور جس طریقے سے موجودہ حکومت نے ایک ڈراما کر کے جو ہم نے ایک سو پچیز ہے ایک سو سو تائیس جو ہم نے استفیح دیئے تھے حکومت در ڈراما کر کے اس میں سے گیارہ ایکسپٹ کیا جس میں سے نو ہلکے ہیں اور دو ریزرٹ سیٹس ہیں تو اس پہ یا تو آپ سب قبول کریں یا پھر کسی کو بھی نہ کریں اگر آپ نے نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو پھر سب کو اس لیے کرنا ہے کہ یہ پھر ڈسکرمنیشن ہو جائے گی کہ آپ اپنی مرضی کے حل کے چوز کر کے تاکہ طریقے سے آپ ایستہ ایستہ طریقے صاف کی مجارٹی کو کم کریں تو یہ جو جمہوریت کے ساتھ کھلوار جس طرح یہ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا رات کے اندھیرے میں جس طرح امریکہ کی ایمان پہ بیرونی مداخلت سے جب حکومت چینج ہوئی تو یہ ایک اور ان کی سازش ہے کہ اس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کر کے اپنے پنجاب میں کامیاب ہو گئے کیا پنجاب میں آپ نے عوام کی طاقت دیکھ نہیں لی تو اس کا زبردست اکہ رکھا ہے امران خان صاحب نے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ الیکشن اگر ہوگا تو امران خان ورسز آل ہوگا نو کے نو حلقوں میں امران خان صاحب ہوں گے چاہے وہ سنب سے الیکشن ہے کراچی ایرے سے یا پنجاب سے یا خیبر پختون خواہ سے جہاں سے بھی ہوگا امران خان صاحب ورسز آل ہوگا اور آپ دیکھیں گے ایک نیا جذبہ ہوگا کہ پہلے اگر کسی جگہ سے انشاءاللہ ہماری لیڈ بیس تیس ہزار سے ہم نے جیتنا تھا پندرہ ہزار سے جیتنا تھا تو وہ اب اس کو آپ تین چار سے ملٹیپلائی کر لیں کہ دس ہزار والی لیڈ یا پندرہ ہزار والی لیڈ کو آپ پچاس ساٹھ ہزار لے جیں اس طرح انشاءاللہ قوم نکلے گی اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکر اور جوان ہے اور جو آئی سیف ہے اور جو یوت ہے تو آپ دیکھ لیں گے تو پہلے تو ہم عدالت میں ہیں اور اس پر غالب قویم کان یہی کہ عدالت سے ہمیں سٹیٹس کو آرڈر جو ہے سٹی آرڈر مل جائے گا کہ یہ جو فیصلہ سپیکر صاحب نے کیا ہے قومی اسیمبلی کے تو وہ غلط ہے کیونکہ ایک بار ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب اور سپیکر ان کو ایکسپٹ کر کے ہٹ چکے تھے الیکشن کمیشن تو یا تو پھر آپ سارے ایکسپٹ کریں یا پھر آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے پروسس سب کے لیے کرنا ہوگا کیونکہ اس طرح سے پیس میل کر کے آپ پیس میل جمہوریت نہیں ہوتی یا جمہوریت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا ایک فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور جب ایک بار سوری صاحب فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر سپیکر صاحب دوبارہ اس کو کیسے ریوائز کر سکتے ہیں کہ ایک سو پچی سے ایک سو تائیس کی بجائے آپ گیار ایکسپٹ کریں اور کس بنیاد پہ آپ نے کچھ علاقے چوز کی وہ کیا کریٹیریہ تھا کہ آپ نے کچھ سن کچھ ادھر سے کس طریقے سے آپ نے کیا کہ آپ نمبر وار گئے کہ آپ الفیبیٹک لیے گئے کس طریقے سے گئے what were your priorities کس بنیاد پہ آپ نے decision لیا اور decision لیا کیسے جب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ایک بار فیصلہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کر چکے تھے میں سمجھتا ہوں جتنی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں دیکھیں غلطی کا حل کیا ہوتا ہے غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے ایک بار غلطی ہو جائے سو آپ دوسری دو تین چار غلطیاں کر کے وہ نہیں ٹھیک کر سکتے جھوٹ کا حل مزید جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے غلطی کا حل اس کو حل کرنے میں ہے اس کی درستگی میں ہے اور غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ بائیس کروڑ کی لیڈر کو آپ نے جو ہے سازش کے ذریعے مداخلت کے ذریعے چلتا کیا اور آپ کا یہ خیال تھا کہ قوم نہیں نکلے گی تو بس قصہ پارینہ بن جا گیا عمران خان صاحب عمران خان صاحب نہیں آپ قصہ پارینہ جو ہے وہ بن گئے ہیں اور آپ آج عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو میں کہتے تھے کہ عوام سے فیصلہ کرالو آج وہ عوام سے جانے سے ڈرتے ہیں عوام کے پاس اور نہ عدالت میں ان کی کوئی شنوائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بات دلائل نہیں ہے کہتے ہیں فل کوٹ بناو فلانہ کرو تاکہ ڈیلے ہو اگر فل کوٹ ان کی بات مان لی جاتی آج بھی حمزہ صاحب غیر قانونی بیٹھے ہوتے جائیں آپ یہ لارجر بنچ کی طرف کیوں نہیں جاتے اب جائیں ادھر کیوں نہیں جاتے ان کو پتا ہے ان کے بعض اکثریت نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس نہ عوام ہے نہ اسمبلی کے اندر اکثریت ہے واید حل دبا مغلطیوں کا کیا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیسٹ الیکشن حالانکہ یہ طریقہ انصاف کا رائٹ تھا کہ ہم اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا شاید اسی میں خان صاحب کی طریقہ انصاف اور حمزہ صاحب کی پاکستان کی بہتری تھی کہ یہ ہو گیا اور یہ سارے کچھ اس سے ہمیں جانا پڑا لیکن یقین کریں آج کی رات پی ڈی ایم کو دوبارہ نین نہیں آئے گی جو عمران خان صاحب نے ایک بولڈ فیصلہ کیا ہے کہ اس ون اگنسٹ آل اس ون اگنسٹ ریسٹ آف تی سٹیٹس کو تمام جو کرپٹا ناصرین کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہے اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کریں it will be minus all it will be minus democracy جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو بودہ فیصلہ آیا ہے جس کے پیر نہیں ہے جو اپاہج فیصلہ ہے جس پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے ہر فیصلے کے نیچے اس کے پیر جو ہیں وہ قانون ہوتی ہے اس کے جو دلائل ہوتی ہیں اس میں جو آئینی اور قانونی مضبوطی ہوتی ہے those are the legs on which any judicial decision or any administrative decision stands so this decision of election commission of Pakistan sorry to say but doesn't have the legs to stand on the legal legs so یہ تو ایک لمحے میں یہ اپاہج جو ہے یہ فیصلہ دریہ برد ہو جائے گا انشاءاللہ honorable courts میں تو یہ بڑا غلط کیا ہے کہ عام پاکستانیوں کو آپ نے غیر جو ہے پاکستانی ڈیکلیر کیا اور ان میں وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کچھ تو پاکستان میں ریزیڈنٹ ہیں تو تماشا بنا دیا آپ نے ایک آئینی ادارے کا جو ہمارا سب کا ایک محترم ادارہ ہے election commission of Pakistan جو پاکستان میں آزاد election کی زمانت ہے اور یہ election آزاد ہونا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل democracy میں ہے اگر کسی کا سوچ ہی ہے کسی کی سوچ ہی ہے کہ پاکستان کو democracy سے چلانا ہے لیکن ملک اور دنیا کے مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر کو منس کر کے چلانا ہے تو پھر آپ خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جاگ جائیں اگر آپ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور سے دیوار سے لگائیں گے اور منس کرنے کی ناکام کچھ جو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان ہے ہر پاکستانی عمران خان ہے تو اگر آپ عمران خان صاحب کو منس کریں گے تو آپ پاکستانیوں کو منس کریں آپ democracy کو منس کریں تو یہ سوچے بھی نا غلطی کا تدارک کیا ہے مزید غلطی نہیں غلطی کی اصلاح اور اصلاحی ہے کہ فوری طور پر دو تین مہینے کے اندر چاہے election date announce کی جائے اور فوری announce کی جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں اور the moment جیسے یہ election date announce ہوگا آپ دیکھیں گے ایک آگ کے اوپر پانی پڑے گا یہ تو تو میں میں یہ چھینٹے جوڑ رہے ہیں جو دارے بھی اس میں گندے ہو رہے ہیں جو لوگوں کی دامن بھی چھینٹے ہو رہے ہیں جو سیاستدان ایک دوسری جو ہے وہ جو ایک دوسری کے پیچھے پڑے میں اور جو سیاست اور اس میں ہر طرح کی اخلاقی بروہیاں آ گئی ہیں اور کوئی ملک کا کام سارا رکھا ہوا ہے سب لوگ ذہنی پریشان everything in a fallen place ادارے اپنے کام ملک جائیں گے غیر ضروری تنقید ختم ہو جائے گی جو لوگ کر رہے ہیں جو محول کو گندہ کر رہے ہیں اور سب لوگ elections کی طرف چلے جائیں گے اور نئی حکومت آئے گی جس کی بھی آتی ہے ہم انشاءاللہ پر امید امران خان صاحب کی آئے گی وہ پھر اپنے مضبوط فیصلے لیں پھر سب ادارے اپنے اپنے کام کریں اور حکومت اپنا کام کریں یہ غلطی کو درست کرنے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مزید غلطیاں کریں آپ اگر سسٹم کو مزید خراب کریں گے تو اس خرابی کو ریاستی ادارے اور ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے تو ایلیکشن نیکسٹ ایلیکشن فریش ایلیکشن اس کی جلد اناؤنس ہونی چاہیے اور یہ جو امران خان صاحب نے بورڈ فیصلہ کیا ہے تو میں کہا ایک بار پھر موکی کھانی پڑی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے جو بھی ان کے تھنگ ٹینکس ہیں وہ تھنگ ٹینکس میرے خیال میں وہ تھنگ ٹینکس ہیں اور آپ مضبوط فیصلہ کریں کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ شہباز صاحب تو شاید اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ شاید مسلم لیگ نون کے اندر ہی زرداری صاحب تو بلکل واقعی وہ تو چاہتے بھی ہی ہوں گے کہ شہباز صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو کیونکہ شہباز صاحب نے کہا تھا ہے کہ میں ان کو پندلی گسیٹوں گا کیا کروں گا تو جس نے جس کو گسیٹا ساری زنیا نے دیکھ لیا لیکن بہرحال ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلم لیگ نون کے اندر کچھ اناثر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شہباز صاحب کچھ عرصے مزید کنٹینیو کریں تاکہ ان کی جتنی بھی کچھ پولٹیکل سٹیکس شہباز شریف کی ہیں وہ ختم ہو اور صرف مسلم لیگ نون میں پھر صرف مریم صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب کا سکھا چلے اور یہ جو ایک بیلنس آف پاور اس میں آ رہا ہے کہ ایک طرف شہباز صاحب ہے جن کا اپنا ایک امیج بنائے ہوا تھا کہ بڑے ورکہولک ہیں اور بڑے وہ کام والے آدمی ہیں ڈور ہیں تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ چیز ختم ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے لگی رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شاید کچھ اناثر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شہباز صاحب کے کوئی تھوڑی بہت ریپیٹیشن ہو تو کچھ عرصہ مزید کنٹنیو کروا کہ ان کو مکملی سائل ڈائن کریں تاکہ نہ رہے شہباز اور نہ وجہبانسری میرے خیال میں سب کی خیر اسی میں ہے کہ جنرل ایلیکشن اناؤنس ہوں تاکہ سب لوگ اپنے اپنے کام پہ لگیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات